باتو سے خوشبو آئے کسی کو کچھ دینا ہی حدیعہ نہیں ہوتا بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کرتے گا کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی حدیعہ ہی ہے بلکہ یہ سب سے ایک قیمتی حدیعہ صرف دس فیصد خوشیاں آپ کو بہر کے حالات سے ملتی ہیں باقی نوے فیصد خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں گویا خوش رہنے کے لیے بہر کی دنیا بدلنے سے زیادہ اپنے اندر کے دنیا بدلنا ضروری ہے انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے عدب بہترین کا مال آئے اور خیرات اور زلطرین عبادت جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی عرضوں کبھی نہ کرو اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو وہ زندگی بخشتا ہے دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹ نظر آتی ہے ایک دور سے دوسرا غرور سے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں پریشانی احلاس سے نہیں خیلات سے پیدا ہوتی ہے یہ تمہاری خموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کرسکے اس کے سامنے زبان سے صرف لفظوں کو ضائع کرنا محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ ہے جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے کسی بھی جھوٹ انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو اہتے شخص کو کبھی اپنا کوئی راز نہ بتا لے کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا اگر توقع سیکھنا ہے تو پرنگوزہ سیکھو کہ جب شام واپس گھر جاتے ہیں ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دھانہ نہیں ہوتا جب کسی جخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائے تاکہ کسی کی تو تلاش مکملوں ایک مہمبتی کی طرح بن جائے وہ جل کر دوسر کو روشنی دیں کچھ چیزیں چیزوں کو کچھ نیمتوں کو کچھ لوگوں کو پا کر ہم اللہ کو پھو دیتے ہیں یعنی اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ چیزوں کو کچھ نیمتوں کو کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم اللہ کو پا لیتے ہیں اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہترین کیا ہو سکتا ہے خوبصورت چیزوں سے ہونے والی تکلیف انتہائی بسورت ہوتی ہے بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی بعض دفعہ لفظوں کے لیے بھی لگتی ہے اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے محبت خوبصورت چیز ہے مگر عزت انمول ہوتی ہے سامپ اپنی کھار بدل سکتا ہے ذات میں ایسی ہی فطرت کچھ انسانوں کی ہوتی ہے جو مخلص ہیں وہ بے غورت تصور کیے جاتے ہیں اور جو مطلع پراستہ ہیں اقل مند کا لائے جاتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ دیکھنے والوں کا بہت 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 بی